یا مردہ جلد جلد یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم اے ایمان والو اپنی اصلاح کی فکر کرو علیکم انفسکم اپنی اصلاح کی فکر کرو لا یزرکم من ظل ازاہ تدیتم اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو گرد و نواح کا محول تمہیں کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا اسی مکہ کے محول میں اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توحید پر قائم ہے جہاں صرف اللہ وحدہو لا شریک کا نام لینا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا اتنے سخت حلاق تھے اسی مکہ مکرمہ میں بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برداشت کر رہے ہیں تکلیف برداشت کر رہے ہیں مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں لیکن زبان پر ایک اللہ ایک اللہ یہی لفظ ہے احد ایک ہی اللہ ہے اسی ایک اللہ کی بندگی کر رہا ہو وہاں حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائب کو برداشت کر رہے ہیں اسی محول میں گرد و نواح کا سارا محول کفر اور شرک کا ہے لیکن جب اندر ایمان کی حرارت موجود ہوتی ہے تو گرد و نواح کا محول آدمی کو نہیں بگاڑتا یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے لَا يَزُرُّكُمْ مَنْ زَلَّ اِذَا اَحْتَدَيْتُمْ حضرت سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تم اس آیت کی غلط تشریح کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم خود ہدایت پر قائم رہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے فرمایا تم اگر ہدایت پر قائم رہو گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم نے دوسروں کی فکر نہ کی تو تمہیں نقصان ہوگا تمہیں نقصان ہوگا دنیا کا نہ سہی آخرت کا نقصان ہوگا عذاب دنیا میں آئیں گے عذاب کے اندر تم بھی گرفتار ہو جاؤ گے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر یوں سمجھایا آپ نے فرمایا ایک کشتی ہو اور اس کی دو منزلیں ہو نیچے والی بھی اوپر والی بھی اور نیچے والی جو منزل جو پانی کے اندر ہے جب انہیں پانی ضرورت پڑتا ہے تو وہ اوپر سے جا کے پانی لیتے ہیں سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب بار بار اوپر میں جانے میں اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم نیچے یہ ایک چھید کر دیتے ہیں کشتی میں یہاں سے پانی لے لیں گے فرمایا اس چھید کرنے والے کو اگر کوئی نہیں روکے گا تو ساری کی ساری کشتی ڈوبے گی اوپر والے بھی نیچے والے بھی تو اسی طرح سے اس محول کے اندر اگر ایک آدمی برائی کر رہا ہے تو اس برائی پر جو اللہ کی طرف سے عذاب اترتے ہیں وہ عذاب پھر سب کو پہنچیں گے سب کا کام ہے اس کو روکنا تو اس لیے ایک بات تو یہی ہے کہ آپ خود اگر ٹھیک ہونا چاہیں تو کوئی تمہیں گمرانی کر سکتا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ خود ہدایت پر رہتے ہوئے دوسروں کی ہدایت کی بھی فکر کریں گے تو پھر تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن آپ گھر سے نکلے راستے میں آپ نے دیکھا ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے آپ کا جاننے والا ہے آپ کا پڑوسی ہے آپ کا محلے دار ہے آپ ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہوں اور ذرہ برابر بھی جون نہ رہیں گے کہ یہ کیوں غلط کام کر رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں کیوں فساد پھیلا رہا ہے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی پھر آپ کی پکڑ ہوگی ایک حدیث میں یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ گزشتہ قوموں کا ایک شخص تھا اور بہت بہت عبادت کرنے والا ایک لمحہ عبادت میں کوتائی نہیں کرتا تھا پل چھپکنے کا وقت بھی ضائع نہیں کرتا تھا اللہ کی بندگی مشغول رہتا تھا اللہ پاک نے اس بستی پر عذاب کا فیصلہ فرمایا فرشتوں کو عذاب دے کے بھیجا فرشتے آئے اور اس بستی میں دیکھا یہ آدمی تو مشغول ہے عبادت میں واپس جا کے اللہ سے درخواست کی اللہ وہاں ایک بندہ تو عبادت میں مشغول ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس کو پہلے مارو اس کو پہلے مارو بستی کو پہلے اس پر الٹو کہ یہ صرف اپنی فکر میں لگا ہوا ہے گرد و نباہ کی فکر نہیں کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے درجہ احباب میں اپنے حلقہ احباب میں آپ نے اپنے محتحتوں کے ساتھ کتنی دین کی بات کی ہے کتنا آپ نے سمجھایا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے گھروں کی فکر کرو بچوں کی فکر کرو بی بیوں کی بیٹیوں کی فکر کرو قرب جوار کی فکر کرو کہ کہیں تمہیں گمرہی دیکھتی ہے پیار سے محبہ سے اخلاق سے آپ سمجھائیے